اسلام علیکم ویور ویلکم ٹو مائی چینل یور سکل میں نے ایک بڑی زبردست چیز دیکھی پہلے میں آپ کو وہ دکھا دوں پھر اس کے بعد میں نے بنائی ہے میں بھی آپ کو دکھاؤں گا یہ چھوٹی سی ویڈیو ہے ضرور دیکھئے گا اس ویل کے ذریعے سے بھائی روڑ کی پمائش کر رہے تھے تو اس کی قیمت میں نے ان سے پوچھی تو قیمت انہوں نے بتائی چار ہزار دو سو روپے تو مجھے یہ کافی مہنگی لگی کیونکہ بالکل سیمپل سی ہے تو بہرحال اس کے ذریعے میں نے سوچا زمینوں کی پمائش کوئی پلارڈ وغیرہ کی پمائش آپ نے کرنی ہو یا کسی چیز کی لیندھ آپ نے ناپنی ہو یا واک آپ کر رہے ہیں تو آپ اگر اندازہ کرنا چاہے میں نے کتنے کلومیٹر واک کی ہے اس کے لیے بھی بیسٹ ہے یہ اس کا میٹر لگا ہوا ہے نیچے سیمپل سا میٹر ہے تو اس کے اوپر نمبرنگ آتی رہتی ہے وہ آپ اس کے اوپر نوڈ کرتے رہیں یہ اس کا لاک ہے تو بہت ہی سیمپل سی مشین تھی لگی مجھے مہنگی تو اس لیے میں نے اس کو خود بنانے کا سوچا میں نے کبنا کے دیکھتے ہیں یہ واشنگ مشین کی پلی ہے جس کے اوپر بیلٹس چلتا ہے اس کے اوپر آپ کوئی ٹائٹس بیلٹ بھی چڑھا سکتے ہیں یا کوئی روبر بھی چڑھا سکتے ہیں اوپر بہت ساری پلیاں ٹنگی ہوئی ہیں کسی بھی چیز کا آپ استعمال کر سکتے ہیں کوئی بھی راؤنڈ میں چیز آپ کو مل جائے بزار سے بات سانی اس طرح کی چیزیں مل سکتے ہیں آپ ان کا استعمال کر سکتے ہیں تو مجھے یہ کافی ایکسپینسیل لگی تو میں نے اس کو خود بنانے کا تجربہ کیا تو میں سکرائپ والے کے پاس گیا یہ ویل میں نے اس سے لیا اس نے مجھے پچاس روپے کا دیا اس کے اوپر میں نے سپریے کر دیا میرے پاس پڑا تھا سپریے یہ ویل اور اس کے علاوہ جو سائیکلوں کی ہول سیل کی جو سپیر پارڈز ہے سائیکلوں کے یہ میٹر وہاں سے میں نے لیا چار سو روپے کا ساری اس کے پر ڈیٹیلز یہ لکھی ہوتی ہیں کیا کہا یہ ورک کرتا ہے کیسے کہوں گا سپیٹ وغیرہ اور کلومیٹرز وغیرہ آپ کو بتاتا ہے یہ میر میٹر ہے تو یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کے علاوہ یہ میٹر بھی آپ کو وہاں سے مل جائے گا اس طرح کی کیبل اس کے ساتھ ہوگی یہ تھوڑا سا مہنگا ہے تو میں نے ڈیجیٹل لیا ہے تو آپ چاہیں تو یہ بھی لے سکتے ہیں یہ موٹسائیکل والی دکانوں سے بھی آپ کو چھوٹے میٹر مل جاتے ہیں تو کیبل بھی اس طرح کی مل جاتی ہے اس کے ساتھ بھی آپ اس کو منفکچر کر سکتے ہیں تو اس کے ساتھ جو ہے ٹوٹل خرچہ پچاس اور یہ چار سو ساڑے چار سو اس کے پیچھے پائپ لگے گا وہ بھی آپ کو جو ہے سکرائب والے سے مل سکتے ہیں پلاسٹی کا پائپ لگا لے پچاس کا سو کا جیتے ہیں کبھی آپ کو پڑے کہنے کا مقصد ہے اس کی کار ساڑے پانسو چھے سو ساڑے چھے سو سمتنگ کچھ اسی طرح ہی آپ کو پڑے گی تو آپ اس کو جو ہے کتنے کا سیل کر سکتے ہیں مارکٹنگ آپ اس کی کیسے کر سکتے ہیں تو فٹنگ جو ہے جہاں سے آپ خریدیں گے وہی آپ کو طریقہ کار بتا دے گا اس کی فٹنگ کیسے ہوگی یہ ریڈی ہو چکا ہے جی یہ سارا کچھ ہی سکرائب سے میں نے لیا ہے سوائے اس میٹر کے یہ دیکھیں جیسے جیسے میں چلتا ہوں میٹر بھی چلتا جا رہا ہے اس کے فنکشن میں آگے آپ کو اتاتا ہوں یہ جناب ریڈی یہ پائپ بھی جو ہے سکرائب سے ہی لیا یہ ہے ذرا ٹیڑا مجھ سے کسی ایکسرسائی سائیکل گا ہے پیچھے جو اس کا ہینڈل لگا ہوا ہے اس کو آپ اس ٹائپ کا بھی لگا سکتے ہیں جیسے سیلسٹیک ہوتی ہے کلوز ہو کے چھوٹی ہو جاتی ہے تاکہ اس کو کہیں رکھنے میں یا کہیں لے کے جانے میں آسانی ہو یہ اس کا میٹر ہے یہ جو بڑا زیرو نظر آ رہا ہے یہ بتاتا ہے سپیٹ کتنی سپیٹ میں آپ چل رہے ہیں اور یہ جو ساتھ چھوٹا زیرو ہے یہ والا یہ آپ کو بتاتا ہے کہ پر ہور یعنی ایک گھنٹے میں آپ کتنا کلومیٹر جو ہے سفر کر لیں گے نیچے جو آپ کو نظر آ رہا ہے فور پائنٹ ایٹ ٹو یہ بتاتا ہے کتنا سفر آپ نے کر لیا ہے یعنی چار اشاریاں بیاسی کلومیٹر یہ چل چکی ہے آپ چلتے رہیں گے یہ کلومیٹر جو ہے یہاں سے بڑھتا رہے گا یہ آپ کو سفر کا بتائے گا اور یہ آپ کو سپیٹ کا بتائے گا اس میں اور بھی آپشن موجود ہیں یہ سارے تو وہ میں نے بھی چیک نہیں کی ہے یہ مین جو تھے وہ میں نے آپ کو بتا دیئے یہ تو ایز ایب میں نے آپ کو ایک سیمپل جو آپ کو دکھانے کے لیے میں نے یہ ایک بنایا ہے اور اگر آپ اس کو بنانا چاہتے ہیں اس کی کاس جو ہے کم کرنا چاہتے ہیں لے کے آنا چاہتے ہیں تو مختلف اپنا ذہن آپ استعمال کے مختلف چیزیں آپ کو مل سکتے ہیں مثال کے طور پر آپ نے ایک نمبروں والی تصویر دیکھی ہوگی جو ٹک 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 جو سٹیل کی جس کی باڑی ہوتی ہے اس ٹائپ کا آپ کو کوئی میٹر مل جائے چھوٹا سا تو بہت ساری چیزیں ہیں جو اس طرح کی جو ہے مارکیٹ کے اندر جائیں گے آپ کو نظر آ سکتی ہیں تو آپ اس کی کاسٹ نیچے لے کے آ سکتے ہیں تو یہ ایک عیدہ ایسی میں نے سیمپل بنائے ویڈیو کو لائک سبسکرائب شیئر ضرور کیجئے گا اللہ حافظ